موسیقی موسیقی تفسیر سورہ التکویر مکہ صورت ایک رکو 29 آیا ترتیب کے اعتبار سے ایٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی صورت پہنی ہی آیت میں قویرت کے الفاظ تکویرن اسی سے ہے تو لہٰذا صورت کا نام سورہ التکویر لپیٹی گئی اگر ہم دیکھیں تو زمانہ نزول کے حوالے سے یہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اگر آپ موضوع دیکھیں گے تو آخرت اور رسالت عقیدہ آخرت عقیدہ رسالت ایمان بالآخرہ ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس کی فہمائش جو ہے وہ تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کوفیرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سییرت و اذا العشار عطلت و اذا الوہوش خشرت و اذا البحار سجیرت و اذا نفوز زوجت و اذا المعودت سوہلت بئی زم بن قدلت جب سورج قویرت لپیٹ دیا جائے گا آگے چلنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سماوی چیزیں ہیں زمین آسمان سورج ستارے پہاڑ ان کے بارے میں بات کی ہے اور یہ سب مونس ہے عربی زمان میں تو لہٰذا ان سب کے حوالے سے کوئی ایک فیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور وہ فیل قویرت سویرت عطلت حشرت سجیرت زوجت سوئلت قتلت یہ سب کیا ہیں یہ مجہول کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے ماضی ہے مجہول ہے واحد غائب مونس کے حوالے سے اور ان میں سب میں ایک مجہول کا طریقہ کہ یہ کام ان پر کر دیا جائے گا قیامت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے ازا شمسو قبیرات کہ جب اش شمسو ہا سورج ہے کوئی سورج نہیں یہ جو تمہاری یہ جو تمہارے سولر سسٹم کا سورج ہے یہ جو تمہاری تمہاری روح زمین پر چمکتا ہے جس کے گرد تمہاری زمین گردش کرتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کے اندر کتنی کہکش آئیں کتنی گالیکسیز کتنی ملکی ویس اور کتنی ملکی ویس کے اندر کتنے سٹارز کتنے سورج ہر ایک سورج کے اپنے اپنے ستارے ہر ایک کے اپنے اپنے سیارے تو لہٰذا اللہ نے فرمایا سارے کے سارے سورج نہیں سارے کے سارے ستارے نہیں اش شمس یہ جو سورج تم دیکھ رہے ہو اس کو کیا ہوگا قویرات قویرات کا مطلب کیا ہے لپیٹ دیا جائے گا قویرات کے قیفیت کے لپیٹنا کیسے ہیں اور یہ مجھول مونس کے لئے بتایا جا رہے ہیں کیونکہ سورج اور ستارے عربی زبان میں مونس ہیں سورج کو لپیٹ دیا جائے گا قویرات لپیٹنا کیسے ہے بلکل ایسے جیسے کوئی شخص اپنے سر پر اپنی پگڑی یا اپنے امامے کو لپیٹتا ہے بڑی سی چہدہ لی جاتی ہے ایک بڑا سا دوپٹہ یا کپڑا ریا جاتا ہے اور اس کو سر پر یا کسی کلے وغیرہ پر لپیٹ دیا جاتا ہے کبھی پگڑی بنتے ہوئے دیکھی ہے وہ کلے کے گرد اس کو لپیٹا جاتا ہے ان سرکلنگ موشن میں یا بلکل قویرات کا مطلب ایسے ہے جیسے لٹو اور لٹو کو چھوڑنے سے پہلے اس کے گرد کیا جاتا ہے رسی کو سرکلنگ موشن میں اس کے گرد لپیٹ دیا جاتا ہے یہ ہے قویرات تو سورج کو جب گھما کے لپیٹ دیا جائے گا اس کو آپ اس کو آپ امیجن کرنے کے لیے اور انڈرسٹین کرنے کے لیے بلکل ایسے سمجھیں کبھی چھوٹا سا بچہ جب سورج کی ڈرائنگ کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے آپ نے دیکھا گول سا سرکل بناتے ہیں اور اس میں سے شوائن نکلتی ہیں اب سمجھ آیا وہ شوائن کو ایسے گول کر کے لپیٹا جائے گا تو کیا ہوگا سورج پورے کا پورا لپٹ کے ختم ہو کے ریپ اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ سورج کو ایک ریپ اپ کرنے کا طریقہ کہ اس میں سے نکلنے والی شوائن جو ہیں ان کو لپیٹ دیا جائے گا اس کی روشنی اس کی شوائن سن ریز جو اس سے امیٹ ہوتی ہیں وہ لپیٹ کے ریپ اپ کر کے رول آف کر دی جائیں گی اس سے نکلنے والی روشنی ختم ہو جائے گی اس سے نکلنے والی شوائن ختم ہو جائیں گی اس کو ریپ اپ رول آف پیک آف کر دیا جائے گا انڈریکٹلی کیا مطلب ہے سورج بے نور ہو جائے گا جو رب بنانے والا ہے اس کے لئے لپیٹنا پیک آف کرنا ریپ آف کرنا فولڈ آف کرنا بہت آسان ہے تو اللہ نے فرمایا جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے تارے ازن نجوم ان قدرت انکدار کا مطلب ہے کسی چیز کا گدلہ پن انکدار گدلہ پن مٹیالہ پن کسی چیز کا گدلہ ہونا اس کا اجلہ ہونا گھٹ جانا ایک چیز اجلی ہے ایک چیز روشن ہے چمکدار ہے ساپ ستری اجلی ہے لیکن وہ میلی پڑ جاتی ہے اس کا اجلہ پن گھٹ جاتا ہے وہ اجلہ پن گدلے پن میں بدل جاتا ہے تو گویا اس کا نور اس کی روشنی اس سے امٹ ہونے والی وہ چمکیلہ پن گھٹ جاتا ہے مطلب کیا ہے جب تارے ماند پڑ جائیں گے جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور یہ پہاڑ یہ پہاڑ جو اتنے اونچے اونچے اتنے عظیم و شان اتنے حیبت والے اتنے روب اتنے دب دبے والے ان کی طاقت ان کی جو سٹیبلیٹی ہے اور ان کی اتنی بڑائی تمہارے دنوں میں گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی چلا دیا جائیں گے پور اب جس نے ان کو بنایا وہ رب جس نے ان کو اٹھایا وہ رب جس نے ان کو گھاڑا جتنا زمین سے اوپر ہے اتنے زمین کے اندر گھاڑا اس رب کے لئے ان کو چلانا اکھاڑنا ان کو روا کر دینا مشکل نہیں ہے وائزل اشار 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 سے ہے اشار کا مطلب یہاں پر دس ماہ کی حاملہ اوٹنی کہ جب دس ماہ کی حاملہ اوٹنی اوٹلت موطل کر دی جائے گی کھلی چھوڑ دی جائے گی لوگ اس سے بے فکر ہو جائیں گے یعنی قیامت کا نظارہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کی وحشتیں آئیں گی قیامت کی حیبتیں آئیں گی قیامت کی تکلیف آئے گی سورج لپڑ کے رول آف ہو جائے گا ستارے بکھر کے ختم ہو جائیں گے پہاڑ چلنے لگیں گے تو ایسا حیبتناک ایسی وہ حالت ہوگی کہ لوگوں کی ترجیحات لوگوں کی فکر لوگوں کی پریارٹیز دنیا میں جو کچھ تھی وہ سب کسم پتل جائیں گی اور وہ لوگ اپنی دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو کھلنم کھلہ چھوڑ دیں گے اسے بے فکر ہو جائیں گے وہ ازاد دندن آتی پھرے گی عربوں کے اندر دس ماہ کی حاملہ اونٹنی ان کی ایک بہت اہم بہت قیمتی بہت پریشس کمارٹی تھی اونٹ کا حامل تقریباً دس ماہ کا اونٹنی کا حامل دس ماہ کا ہوتا ہے اور دس ماہ کے بعد وہ بچہ جننے کے بلکل قریب ہوتی ہے اور وہ تو it's just like full time حاملہ اونٹنی is like sitting on the top of a والکین وہ پتہ نہیں کس وقت یہ ہاتش فشام پھٹے ہے اور وہ بچہ نکل آئے ہاں نا ماں کا بھی وہ جو اونٹنی ہے اس کے بھی جہان کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ آنے والے بچے کی بھی حفاظت ضروری ہوتی ہے آج ہمارے معاشرے میں شاید یہ اونٹنی کی مثال تو نہیں لیکن جو لوگ زہرات اور کھیتی باڑی کے ساتھ منچلک ہیں یا جو مویشی وغیرہ پالتے ہیں جن کے گھروں میں بھینسے اور گائے وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جب پورے وقت کی حاملہ گائے یا بھینس ہوتی ہیں تو وہ لوگ اس کے سرانے سوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس کو چھوڑا نہیں جاتا ہے کوئی ایک ایک شخص وہ مویشی اور جانور پالنے والے لوگوں میں سے جب وہ وہ بھینس یا گائے جو ہوتی ہیں جب وہ بچہ دینے کی حالت میں ہوتی کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت وہ بچہ جنے گی تو وہ لوگ اس کے پاس رہتے ہیں کوئی ایک نہ ایک محافظ ضرور ہوتا ہے اس کے پاس اور پھر رات کو وہ مالک اس کے این پاس سوتا ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے کے اس کے پاس سوتا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے بہت پریشیس اور قیمتی کموڈیٹی ہوتی ہے اس گائے بھینس کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کتنا نقصان آجائے کوئی تکلیف نہ ہو جائے کوئی کام بگڑا نہ جائے اور آنے والا بچہ بھی اہم اور قیمتی ہوتا ہے تو لہٰذا ہج کسان کے ہاں ہمارے ہاں گائے اور بھینس کی اہمیت کا احساس ہے اس وقت میں اور عربوں کے ہاں وہ اونٹنیا جو ہیں اصل میں اس سے مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی دنیاوی کموڈیٹیز ان کی پوزیشنز ان کی بیلونگنگز ان کی ذاتی چیزوں میں سے جو چیزیں بہت قیمتی ہوں گی نا بڑی قیمتی ہوں گی بڑی انمول ہوں گی بڑی نادر ہوں گی بڑی پریشس ہوں گی اور ان کو بہت محبوب ہوں گی اور ان کی حفاظت ان کو سنبھالنا ان کو سمیٹنا ان کو اپنے پاس رکھنا ان کی حفاظت کرنا ان کی بڑی اولین ترجیح ہوگی ایسی محبوب سے محبوب دنیاوی چیزوں سے قیامت کے آتے وہ وہ بے خبر ہو جائیں گے دنیا کی محبتیں سب بدل جائیں گی قیامت کے آتے سار یہ جب تک تمہاری آنکھوں پر غیب کا پردہ پڑا ہے نا تم قیامت کو دیکھ نہیں رہے نا تم قیامت کی ہال لاکیوں کو سن نہیں نا رہے تمہارا دل اس کے ہال سے جھٹکے نہیں نا کھا رہا تب تک تمہاری محبتوں کا پیمانہ فرق ہے تب تک تمہاری فکروں کا پیمانہ فرق ہے جب یہ قیامت کا وقت آئے گا اس وقت تمہاری محبتیں بدل جائیں گی تمہاری ترجیحات بدل جائیں گی تمہاری پرائیورٹیز آف لائف بدل جائیں گی لوگ اپنی اتنی محبوب سے محبوب چیز دے بل بھی اس کے بارے میں موہدرٹ ہی نہیں ہوں گے وائز الوخوش خوش رات اور ویشی جانور وہ بھی جمع کر دیے جائیں گے بہشی جانور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں جو ایک دوسرے کے جان کے پیاسے دنیا میں لڑتے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے بالکل وہ محاورہ جو ہے نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگیں گے کیا سمجھا رہے ہیں اللہ قیامت کی ہولاکیوں کو سمجھ جاؤ یہ دنیا بدل جائے گی یہ دنیا جس کے ساتھ دل لگائے ہو یہ دنیا بدل دی نہیں ہے بنانے والے نے ہر چمکتے وے سورج کی پوجہ پاتھ نہ کرو ہر چڑھتے وے سورج کے پجاری نہ بن جاؤ اصل سورج کو اللہ نے لپیٹ دینا یہ دنیا کے سورج کیا ہے اسمان افق پر چمکتے وے روشن ستاروں کی طرح اپنے دور میں ٹاپ سٹارز کے پیچھے نہ چلو یہ حقیقی ستارے بے نور ہو جائیں گے تمہاری دنیا میں تمہاری قوم کے روشن ستارے یہ تو یہ تو شورت کے افق سے بڑی جلدی ماند پڑ جاتے ہیں پہاڑ اتنے اتنے اونچے پہاڑ جتنی امارتیں یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی اور پھر محبتوں کا پہمانہ ترجیحات درست کر دو قیامت کی ہال نہ کی آتے سار تمہاری محبتیں تمہاری ترجیحات بتل جائیں گی اور دنیا کے لڑائی جھگڑے دنیا کے فتنے فساد یہاں کے کینے قدورتیں نفرتیں دشمنیاں سب مٹا دو یہ سب مٹ جانی ہیں جب قیامت آنی ہے اور پیسے بھی ہمیں حدیث کیا بتاتی ہے کہ جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت تو آ جاتی ہے جس کی موت آتی ہے یا جس کی موت آ رہی ہوتی ہے کیا اس وقت اس کو اپنا قیمتی ڈائیمنڈ اور اس کی فکر ہوتی ہے یہاں اس کو ڈائیمنڈ کی آرزو ہوتی ہے اور شخص کی جو اس زندگی کی اور موت کی کشمہ کشمہ ہوتا ہے یہ ترجیحات تو دنیا کی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لی کہ جس کی موت آتی ہے اس کی ترجیحات بدلتے تو میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں جھگڑے کب تک ہیں جب تک سانسوں کی ڈور ہے حالت نظام میں مبتلا شخص کو کبھی آپ نے لڑتے جھگڑتے کینے بغز پالتے ہوئے دیکھا ہے وہ کینسر کا مریض جس کو موت یقینی بتا دیتے ہیں ڈاکٹر وہ تو سب سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے وہ تو سب سے اپنے گناہ پکشواتا پھرتا ہے ارے دنیا کے جھگڑے مٹا تو یہاں کی لڑائیاں یہاں کی فتنے فساد یہاں کی بغز اور کینے دلوں سے نکال دو اور کیا خیال ہے یہ لڑائیوں اور جھگڑوں کی قیامت تو گھر گھر میں نہیں آئی بھی قیامت ہی تو ہیں قیامت کی آتے ہیں ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اللہ خاتمہ کر کے ان آفتوں کو بٹانے کی توفیق قطع فرماتے ہیں جب سے مندر بھڑکا دیے جائیں گے وَعِزِ الْبِحَارُ سُجِّرَت بھڑکا دیے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق ہے نا چیزوں کا اس خالق کو اپنی مخلوق کو ختم کرنے کا طریقہ بھی اسی کو آتا ہے خالق کے علاوہ خالق کی مخلوق کو کوئی اور نہیں مٹا سکتا اور جیسے وہ مٹا سکتا ہے صرف وہی ویسے مٹا سکتا ہے اللہ پانی کو بنانے والا سمندروں کو حد دے نگاپ پانی کی ان ان زخیروں کو بنانے والا ایک عام انسان ان کو مٹانے کی کوشش کرے ہنڈیا میں پانی زیادہ ڈل جاتا ہے کبھی کبھی اس پانی کو خوش کرنا میرے اور آپ کی لئے مصیبت ہو جاتی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں وہ گوشت کے ٹکڑوں کو باہر نکالتے ہیں سبزی زیادہ گل جائے گی ہنو زیادہ ختم ہو جائیں گے قراب ہو جائیں گے ایک ہنڈیا میں ڈلاوا ایکسٹرا پانی خوش کرنا میرے اور آپ کی لئے مصیبت ہے کپڑوں کو پانی سے دھوتے ہیں ان کپڑوں کو جلدی سکھانا وہ پانی خوش کرنا ہمارے لئے مصیبت ہو جاتی کہیں پنکوں کے نیچے کہیں ہیٹروں کے آگے سپینرز بھی ڈال ڈال کے اس پانی کو اڑاتے ہیں اتنو حد بے قرآن تک وہ پانی کے زخیرے انسان نہیں مٹا سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے ان سمندروں کو بنانے کے بعد ان کو ختم کرنا تمہارا خیال ہے کون ختم کرے گا اس کے لئے ختم کرنا بہت آسان ہے جس نے بنایا وہ ان کو بھڑکا دے گا آگ لگ جائے گی سمندروں میں سوچیں سرہ اگر سمندروں کے اندر آگ لگ جائے اور وہ پانی خود بھڑکنے لگے تو کیا ہوگا نوملی جب پانی کو گرم کرتے ہیں کسی کیٹل میں کسی برطن میں تو حرارت کی وجہ سے پانی کیا ہوتا ہے ایوپریٹ ہو جاتا ہے اڑ کے بخارات بن کے حلول ہو جاتا ہے پانی ختم ہو جاتا ہے یہ ہوگا قیامت میں وہ میرا رب بہترین کیمسٹ ہے اس کو بنانے والے کو پتہ ہے کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو بنا کے ملا کے میں نے ایج ٹو او بنائے ہیں اس کو میں بھڑکا دوں گا اس کو میں آگ لگا دوں گا یہ ایوپریٹ ہو کے اڑ جائے گا سارے کے سارے سمندر اللہ کے حکم سے آگ سے بھڑک اٹھیں گے اور وہ آگ ان کو ایوپریٹ کر دے گی والیٹلائز کر دے گی اور وہ سارے پانی کے زخیرے ختم ہو جائیں گے یہ کارا لائے سکتا ہے یہ کار خالی کی سکتا ہے پانی کے اندر آگ لگا دینا اور آگ لگا کے اس کو والیٹلائز کر کے ایوپریٹ کر کے اڑا دینا حلول کر کے سمندروں کو اڑا دینا یہ رب بھی کر سکتا ہے وہ پانی جو دنیا میں آگ بجھاتا ہے قیامت میں وہ خود آگ لگ کے بھڑک کے اڑ جائے گا یہ خالق ہی کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا وَاِذَ الْبِحَارُ سُجِّرَت وہ سمندر بھڑک کے اڑ کے ختم ہو جائیں گے جب یہ قیفیت ہوگی جب یہ قیفیت ہوگی تو کسی مقصد کیلئے ہوگی وَاِذَنْ نَفُوسُ وَزُوِّجَت جب جانے اور روحیں ملا دی جائیں گی وَاِذَنْ نَفُوسُ وَزُوِّجَت جب نفس ملا دی جائیں گے کس کے ساتھ روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گے قرآن نے پیچھے فرمایا وَاِذَنْ قَبُورُ وَعْصِرَت کہ جب قبریں اکھاڑی جائیں گے آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی تو قبریں کیوں اکھڑنی ہیں آپ کو بتا ہے کہ جسم کو اور روح کو الگ کر دیا گیا عالمِ برزخ میں قبر میں جسم کو دفنا دیا جاتا ہے روح کو الیہین اور سجین میں رکھ دیا جاتا ہے وَمَادْرَاكَ الْلِيُونَ وَمَادْرَاكَ سِجِّينَ تو میں کہا پتا وہ کیا ہے لیکن وہ ارواح نیکوکاروں کی الیہین میں اور گناہگاروں کی سجین میں وَاِذَنْ نَفُوسُ زُوِّجَت کہ یہ سب جب عالم بتل جائے گا سورة چاند ستارے سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ روحیں جو جسم سے الگ تھی ان کو جسموں سے ملا دیا جائے گا دوبارہ زندگی باس باد الموت ابھی آپ نے پیشتی سورت میں پڑھا سُمْعَمَاتَهُ اس کو موت دی پھر کیا کیا آقبارہو پھر اس کو قبر میں ڈالا اب قبر کے بعد کیا ہوگا قبر میں پڑے رہیں گے جہاں جہاں دفنائے تھے وہیں جسم روح الگ رہیں گے لیکن جب یہ سب کچھ بدل جائے گا تو پھر اللہ کی حکم سے وہ نفس اور روح اور جسم پھر جوڑ دیا جائے گا جوڑنے کی بات کیا ہے جب زندہ گاڑی ہوئی سے سوال ہوگا دنیا کیا تھی دنیا امتحانگاہ تھی امتحانگاہ کے بعد کیا ہے سوال کے لیے نفسوں کو روحوں کو جسموں سے جوڑ کے ان سے سوئلف ان سے سوال کیا جائے اسی دن کے لیے تو سب برپا کیا گیا تھا اس دن کی حاضری اس دن کے سوال کے لیے انشراہ ہو اسی کے لیے تو سوال کے لیے تو جمع کیا گیا اللہمہ حاسب ناخر صاحب یسیرہ اور جب زندہ گاڑی وہی سے پوچھا جائے گا آپ کو بتایا نا کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا حساب کتاب اور سوال قتل اور قاتل کے بارے میں ہوگا یہ ہے وہ سوال کہ جب ایک بچی جس کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا بترین قتل اور بترین ظلم کی شکل کہ ایک نوزائدہ بچی یا ایک زندہ بچی کو جیتی جاتی بچی کو ظلم کی اندھیر نگری بچا کر اس کو قتل کر کے اس کو دبا دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا بے ایزم بن قتل تو بتا تو کس گناہ کے بس قتل کی گئی تھی قاتل اور مقتول کا مقدمہ سب سے پہلا مقدمہ ہوگا حقوق قلبات کی حوالے سے جو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور حدیث بتاتی ہے کہ مقتول اس حال میں حاضر ہوگا کہ قاتل کے سر کے بال اور گریبان پکڑ کے اس کو گھسیٹھتا ہوا اللہ کے سامنے حاضر کرے گا اور وہاں پہ قاتلوں سے سوال کیا جائے گا مقتولوں سے سوال کیا جائے گا کہ تُو کس گناہ کے عوض قتل کیا گیا تھا یہاں پہ کہا جا رہے ہیں کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تُو کس گناہ کے عوض زندہ گاڑی گئی تھی کیونکہ قتل اولاد کی یہ بترین شکل عربوں کے اندر رائچ تھی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں قتل اولاد میں سب سے زیادہ تو وہ اپنی بیٹیوں کو گتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو گتل کرنے کی وجوہ ہاتھ کیا تھی دہرہے عربوں کا یہ کانسپ تھا کہ یہ بیٹیاں کمزور ہیں کمانے کے قابل نہیں لڑنے اور جنگوں کے قابل نہیں یہ تو صرف فیڈنگ ماؤٹس ہیں یہ ارننگ اور فائٹنگ ہانڈز نہیں ہیں بات سمجھ میں آئی صرف فیڈنگ ماؤٹس ہیں ان کو صرف کھلانا پڑتا ہے ان کو سنبھالنا پڑتا ہے ان کو پالنا پوسٹنا پڑتا ہے ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے نا یہ ہماری فازت کرتی ہے نا ہمیں یہ کما کے دیتی ہے تو لہٰذا یہ جتنی آئیں گی اور جب آئیں گی یہ فقر و فقہ ہی لائیں گی ہماری مالی اسباب اور مالی مالی ذرائع کے اندر اکنومکلی تنگی کا ذریعہ بنیں گی تو لہٰذا ان کو سرے سے ہی مار دیا جاتا تھا فیڈنگ ماؤس کے گلے گھونٹی جاتے تھے اچھا دوسری بات یہ کہ یہ کمزور ہیں تو پھر جیسے غارت گری لوٹ مار بہت زیادہ تھا وہ قبیلے والے دوسرے قبیلے والے کسی کمزور قبیلے پر حملہ کرتے تھے شبخون مارتے تھے دن میں کرتے تھے اور کیا کرتے تھے ان کی بیٹیوں کو ان کی بیویوں کو ان کی عورتوں کو لوٹ کے لے جاتے تھے ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے اور لونڈیاں بنانے کے بعد کبھی ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے کبھی لونڈیاں بنا کے ہی ان کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے تو یہ کیا ہوتا تھا اس سے جس قبیلے کی وہ خواتین وہ عورتیں ہوتی تھیں اس قبیلے کی احانت ہوتی تھی اس کے زلط ہوتی تھی ان کے رسوائی ہوتی تھی کسی کی بیٹی کسی کی بیوی کسی کی بیوی ماں کسی کی بہن کسی دوسرے کی لونڈی بنتی تھی تو ان کے لیے زلط اور رسوائی کا ذریعہ ہوتا تھا تو بجائے اس کے کہ مرد بنتے ان کے محافظہ نگران بنتے اپنی حفاظت کی کمی اور اپنی بزدلی اور اپنی کم ہمتی اور اپنی سستلی کی بجائے کیا کرتے تھے ان کا گلہ گھونڈ دیتے تھے نہ یہ رہیں اور نہ ہماری بستی ہو نہ ہماری رسوائی ہو نیگٹیف طریقہ ہے نا اور پھر عربوں کے اندر یہ بھی تصور تھا کہ اگر ہماری یہ بیٹی زندہ رہی تو کیا ہوگا اس کو بیانا پڑے گا کوئی ہمارا داماد بنے گا اور عربوں کے اندر یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا داماد بن جاتا تھا تو وہ سسرال والے اس داماد کے آگے جھک جاتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نکاح دشمنیوں کو مٹانے کیلئے کیے گئے تھے تاکہ وہ قبیلے وہ بستیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ دشمنی اور اناد میں بڑھ چکی تھیں ان سرداروں کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں اس کی حکم سے منتقل کی گئی تھی کہ وہ بستی والے اپنے دشمنیوں سے باز آگئے خویائی بن اختب ان کی بیٹی حضرت صفیہ بنت خویائی بن اختب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آتی ہے باپ دشمنی سے باز آجاتا ہے تو لہٰذا یہ ان کا طریقہ تھا کہ جب بیٹی کسی کے نکاح میں جاتی تھی تو اپنے داماد کے آگے نہ ان کو وراثت دینی پڑے نہ ان کو اپنا مال دینی پڑے نہ ہی ان کے آگے جھکنا پڑے تو بس یہ کچھ وجوہات تھی جن کی بنیاد پر وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ساری قتل کر دیتے تھے اور آپ نے کس سے پڑے ہیں کیسے کیسے دب دل بتلا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کونسی تھی تعلیمات کیا تھا طریقہ چھار نکاتی طریقہ تھا نا یتلو علیہم آیات کا آپ قرآن کی آیات پڑھتے تھے یہ آیت پڑھی کہ جب زندہ گاڑی بھی اسے پوچھا جائے گا بھی آئے یہ زمبن کو تلہ دل بتل گئے تھے سوچیں بتل گئی تھیں آپ تلاوت کرتے تھے تلاوت کے بعد تعلیم پھر تعلیم کے بعد تربیت اور حکمت اور تسکیہ کہ چھار نکاتی نظام نے ایسے دل بتل دیئے تھے کہ زندہ گاڑنے والے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندہ گاڑی جانے والی بیٹیوں کی رودادیں سنا کر خود بھی روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رولاتے تھے ایک باپ آیا تھا اس نے اعتراف خطا کی تھی اس نے ندامت کا اصحار کیا تھا اس نے دوداد سنائی تھی نا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری بیوی حاملہ ہوئی حمل سے ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کے سامنے ایک گڑھا کھوڑا اور گڑھا کھوڑ کے میں نے اپنی بیوی کو حمل یعنی وضائے حمل سے پہلے ہی میں نے اس بیوی کو بتا دیا تھا کہ دیکھ میں تجھ سے بیٹی نہیں چاہتا اگر بیٹی ہوئی تو یہ گڑھا تو اپنی بیٹی کی خبر مجھے دینے کی بجائے گڑھا کھوڑ کے بیٹی کو دفنا کے مجھے بتا دینا کہ تو نے مارتی ہے مجھے سازمائش میں نہ ڈالنا تو پھر یہ کہتا ہے کہ جب میری بیوی وضائے حمل ہوا اور اس نے بیٹی پیدا ہوئی اس کو میرا بیٹیوں کی نفرت اور کراہت کا حساس تھا اس نے کیا کیا اس نے چپکے سے بیٹی اپنی بہن کے گھر بھیج دی پتا تھا کہ باپ کتنا ظالم ہے کتنا جہاں پہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فرمایا نا لا تقریب البناتی نیاب البنات بیٹیوں سے نفرت اور کراہت نہ کرو میں بیٹیوں کا ہی باپ ہو لیکن اس کو تو پتا ہی کچھ نہیں تھا نا ماں کو پتا تھا بیٹی جننے والی ماں کو پتا تھا کہ باپ کو کتنی نفرت ہے اس نے بیٹی کو بہن کے گھر بھیج دیا تو شعور کو کیا بتایا تھا یہی حقیقت بتا دی تھی کہ تُو نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی کی خبر نہ دینا میں نے بیٹی کو پیدا ہوتی ساری دفنا دیا وہ مر گئی ہے اب ہماری کوئی اولاد نہیں اور بیٹی چھپی ہوئی بہن کے گھر تھی ابھی خود بتاتا ہے اپنا قصہ کہ میری بیوی کیا کرتی تھی ماں تھی نا کہتا ہے کہ میں تو بیٹی کو نہیں رکھتا تھا لیکن میں جب شہر سے باہر کہیں سفر کے لیے جاتا تھا تو یہ خاموشی سے میری غیر موجودگی کے دنوں میں بیٹی کو اپنے گھر لاتی تھی اس کو سینے سے چمٹاتی تھی اپنی آنکھیں تھنڈی کرتی تھی اور میرے آنے سے پہلے پہلے اپنی بیٹی کو واپس بہن کے گھر پھیج دیتی تھی ماں کے دل سے اولاد کی محبت سلب تو نہیں کی جا سکتی نا ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں جیسی بھی ہو ماں ماں ہی ہوتی ہے اللہ جن کی ماں حیات ہیں ان کو ان خزانوں کی اور محبت کے امباروں کی قطر کر کے ان کو اتنا ہی محبت کا ان کو اتنا ہی محبت کا زخیرہ لوٹانے والی بیٹیاں بنا دے اس نے کہا کہ ایک دن کیا ہوا کہ میں جتنے دنوں کا جتنے دنوں کے سفر کا بتا کے گیا تو اسے پہلے پلٹ آیا اور جب میں پلٹ آیا تو میری بی بی کو چونکہ پتا نہیں تھا تو وہ بچی میرے آنگن میں کھیل رہی تھی وہ بخت بخت کہتے کہتے کہ میں جب گھر پہنچا تو میں نے اس ننی سی شہزادی اور پریوں کی طرح کی بچی کو جب دیکھا تو اس کو دیکھ کے میرا دل باغ باغ ہو گیا ارے اللہ کے بندے یہی تو رحمت تھی یہی تو رحمت تھی جسے تو نے اپنے آپ کو محروم کیا اس بچی کو دیکھ کے مجھے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے اس پہ بہت ہی پیار آیا میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اسے پیار کر رہا تھا کہ یہ دیکھ یہ منظر دیکھ کر یعنی باپ کی جھولی میں اس بیٹی کو دیکھ کر ماں کا دل بھی بھار آیا اور اس نے مجھے ساری حقیقتیں حال بتا دی اس نے مجھے حقیقتیں حال بتا دی اب کہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں رہتی میرے آنگن میں کھیلتی مجھے اس پہ بڑا پیار آتا بڑی محبت آتی لیکن بس ایک دن شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور وجہ قرآن کہتا ہے نا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس زلط کو میں کل ونس چھا جاتی یہ خبر سے اور میں زلط کو لیے رکھوں یا اس کو دبا دوں شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور شیطان نے مجھے یہ سجھا دیا کہ میں اس کو ختم کر دوں اور پھر کہتا ہے کہ میں کیا کیا میں ایک دن اس بچی کو لے کے اپنے ساتھ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا اور جب میں ویرانے کی طرف چلا یہ اپنی رودان بتاتا ہے کہ کیسی وہ بچی اچھلتی کوتی میرے ساتھ جا رہی تھی اور پھر میرے سے چھوٹی چھوٹی ننی ننی باتیں کرتی جا رہی تھی اور میں ایک بیعبان علاقے میں پہنچا اور میں نے وہاں پہ زمین کو کھودنا شروع کر دیا سنگ دل باپ نے کیا ارادہ کیا تھا کہ بیٹی کو گڑھا کھود کے دبا دے گا کہتے ہیں کہ میں نے اس مٹی کے زمین کو کھودنا شروع کر دیا وہ مٹی کے کھودنے سے مٹی جو ہے وہ میرے کپڑوں میں اور میرے ہاتھوں پہ اور میرے سر پہ لگتی تھی اور وہ میری ادگیر چکر لگا رہی تھی اور اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرے کپڑوں سے وہ مٹی جھاڑتی جا رہی تھی بیٹی ہے نا بیٹی کو باپ تو پیارا ہوتا ہی ہے اور بیٹی کو باپ کی زلط اور گندہ حال ہونا وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو کہتے ہیں کبھی وہ ننی سے بازوئے جو ہے وہ میرے گلے کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالتی تھی اور کبھی میرے گرد گھومتی تھی اور اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرا کپڑے اور میرے لباس جھاڑتی جا رہی تھی اور مجھے پوچھ رہی تھی ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں میں بھی بس اپنے اپنے شیطان کے پیچھے اپنی اس زد میں مدھوش وہ کام کرتا رہا یہاں تک کہ جب وہ گڑا تیار ہو گیا میں نے اس کو آنن فانن پکڑا اور اس گڑے میں دبا کے اس کے پر مٹی پھینکنے لگا کہتے ہیں کہ میرا میرے نفس کا شیطان مجھ پر غالب آ گیا وہ چیختی رہی وہ ابا جان ابا جان کہتی رہی اور میں نے اس کو دبا دیا جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو انسان سے ایسے ایسے اسفلہ سافلین کے عمل ساتر ہو جاتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم حبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسوں کی جھڑی جاری تھی آپ کی دھاڑی مبارک جو ہے ہجکیاں لے کے رو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کون شخص نے واقعہ بتایا کہ کیسی میری ایک پیاری سی کلیوں جیسی نازک پھولوں جیسی ایک بیٹی تھی اور میں کیسے اس کو لے گیا اور ایک اندے کونے میں پکڑ کے میں نے پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد میری بدبختی اور شکاوت مجھ پر ایسے غالب آ گئی کہ میں اس کی پکار کو سنتا رہا میں الٹے پاؤں پھر گیا وہ مجھے اباجان اباجان پکار کے نکالنے کی درخواستیں منتیں کرتی رہی لیکن میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی تو ایک نہیں بہت سے قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں موجود ہے تو اللہ نے ان کو جھنجوڑ کے رکھ دیا کہ یہ جو جتنی تم نے زندہ گاڑی ہیں ان سب کو قیامت کے دن ان کے جسموں کو ان کی روحوں کو ملا کے ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارے سنگ دل باپوں نے تمہارے ساتھ یہ رویہ کیوں کیا تھا بیٹیوں کا درجہ بیٹیوں کا درجہ تو کتنا زیادہ ہے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقریح البناتین نیاب البنات بیٹیوں سے قراحت نہ کرو آج اگر کچھ لوگ قراحت نہیں بھی کرتے تو ان کو بوجھ ضرور سمجھتے ہیں ان کو سحمت ضرور سمجھتے ہیں ان کو مصیبت ضرور سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹی کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں وہ ساری دادیاں وہ پھپیاں وہ باپ جو بیٹی کو زحمت سمجھ رہی ہے اللہ رحمت کے فرشتے اتارتا ہے اس آنگن پر جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اس گھر کے آنگن میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو ایک کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی اور پھر فرشتے اللہ کا کیا حکم فرماتے ہیں فرشتے فرماتے ہیں کہ جو اس کمزور جان کی قفالت یعنی اس کو کھلانے پلانے اس کو فینڈ فیچ پروائیڈ کرنے کی ذمہ داری اٹھائے گا جو اس ایک کمزور بچی عورت کمزور ہے جسمانی طور پر معاشی طور پر ڈیپینڈنٹ ہے تو اللہ رحمان وعدہ فرما دیتا ہے ان فرشتوں کے ذریعے کہ جو اس کمزور جان کو اس کی معاشی قفالت کا ذمہ اٹھائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کے موت کے وقت تک اس کی معاشی قفالت کا ذمہ اٹھا لیں گے اور یہ تو معاشی قفالت کی زامن بن کے آتی ہیں اللہ کی رحمت لاتی ہیں آج معاشرہ ان کو معاشی بہت سمجھتا ہے مائیں اپنے بیٹے پر ترس کرتی ہیں میرا بیٹا اتنی عمر کا لائنے لگ گئی بیٹیوں کی کیا کرے گا ارے یہ جو بیٹیاں آئی ہیں یہ تو باپ کا رزق لے کر آئیں گی نہ اترتی تو شاید اللہ کی اللہ کی معاشی قفالت کے ذمہ سے وہ باپ محروم ہو جاتا آنے والیاں آنے والیاں ایک مو نہیں لے کر آتی باپ کی معاشی قفالت کا ذمہ رحمان رازق رب سے لے کر آتی تم پر بوجھ نہیں ہے اللہ رازق نے کھلانا ہے تم پر چٹی نہیں ہے اللہ رازق رب نے پالنا ہے اور ترجہ کیا ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لڑکیوں کی پہدائش سے عزمائی آ جائے گا عزمائش تو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں نہ ہو تو معاشرائی عزمائش بنا دیتا ہے آو بیچارے کا بیٹا ہی کوئی نہیں معاشرائی ہو ہو کر کے ترس کر کر کے اتنا مظلوم اور مجبور بنا دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو ان لڑکیوں کی پہدائش سے عزمائش میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے گا تو یہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی پھر مسلمیں حدیث ہیں آپ نے خوشخبری دی جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا اور وہ بالغ ہو گئی یہ حدیث میرے والد مجھے ہمیشہ بہت سناتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس دعا کے ساتھ سناتے تھے کہ اللہ نے مجھے دو ہی دی تھی اور وہ کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم اس بات کی گوائی دیتی ہو نا کہ میں نے تمہیں اچھی تعلیم اور تربیت دیتی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم دونوں بہنوں کو اور ہم بچیوں کو اپنے والدین کی نجات اور بخشش کا ذریعہ منا دے اور مجھے یاد ہے کہ اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے تو تمہوں کو دنیاوی تعلیم بھی دی میری بہن بھی ڈاکٹر ہے اور عمل کے لحاظ سے مجھ سے بہت بہتر انسان ہے اللہ ہمیں اپنے والدین کے حق میں گواہی دینے والیاں بنا دے جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ جب وہ بالے ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہو گا دو بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت اس میں دنیاوی بھی ہے اور اس میں دین قرآن کی علم بھی ہے آپ نے فرمایا صرف جنت اوپر حدیث میں آتے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنیں گی اور یہاں پر آ گیا کہ وہ جنت نہیں اور جنت میں کونسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا ذریعہ بنیں گی اسی طرح ایک اور حدیث میں الفاظ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی ان کو اچھا عدب سکھایا ان سے شفقت کا برطاو کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہی تو اللہ اس پر جنت کو باجب کر دیکھا شخص نے سوائل کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کسی کی دو ہوئیں تو آپ نے فرمایا کہ جس کی دو ہوں گی اس کے لئے بھی وہی وادہ ربانی موجود ہے پھر ابو دعود میں حدیث ہے کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اور وہ اسے دفن نہیں کرے گا اسے زلیل نہیں کرے گا نہ بیٹوں کو اس پر ترجی دے گا وہ بیٹی اسے جنت میں تاخل کرائے گی اللہ مغفر لہو اللہ مغفر لہو اللہ مغفر لہو پھر حدیث میں آتا ہے ابن ماجرہ میں کہ جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان پر سبر کرے گا جس کے تین بیٹیاں ہوں گی ارے ماشرہ کہاں سبر کرنے دیتا ہے جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں گی وہ ان پر سبر کرے گا اور اپنی وسط کے مطابق ان کو اچھا پہنائے اور کھلائے گا وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی جس کے ہاں بخاری میں حدیث ہے جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں گی ان کو اچھی طرح رکھے گا وہ سے جنت میں پہنچائیں گی ارے جو جنت میں داخلے کی کنجیاں ہیں جو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا وسیلہ ہے اور جو صرف آخرت نہیں جو دنیا میں بھی رازق رب کے ہاں مالی کفالت اور ماشی کفالت کا وسیلہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم بیٹیوں کو اپنے والدین کے لئے دنیا اور آخرت کی عزت کا ذریعہ بنا دینا اللہ ہمیں اپنے والدین کی رلت اور رسوائی والی بیٹیاں بننے سے بچنے کی توفیق قطاب فرمانا یار ہم راہمین ہماری والادوں ہماری بیٹیوں کو بھی ہماری نجات ہماری فلا اور نبی صلی اللہ علیہ سلم کے جنت کے قرب کا وسیلہ بننے کی توفیق قطاب فرماؤ اللہ جس کی ایک ہی ہے اللہ اس ایک ہی کو نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ اس ایک ہی کو صدقہ اچاریہ بنا دے اللہ جیسی ہیں جتنی ہیں ان کو بہترین صحت ایمان اور دین کا علمت فرماؤ اللہ ہماری بیٹیاں حاصر ہیں اللہ تو انہیں دین کی خدمت کے لئے منتخب فرمال اللہ تو ان کو دین کے کام کے لئے چن لے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے اور اللہ یہ بچیاں یہ بچیاں اور جن کے ماں باپ اتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کیونکہ بچیاں قرآن کے زیورات سے عراستہ ہو رہی ہیں اللہ ہمیں بھی وہ خوش نصیب ماہ بنا دے ہماری بیٹیوں کو ہماری بخو کو ہماری پوتیوں کو ہماری نسلوں کو ہماری نواسیوں کو اللہ قرآن کے زیور سے عراستہ اللہ ان اولادوں کی تربیت میں ان بیٹیوں کی تربیت میں جو ہم سے کمیاں ہوئیں ان کو در گزر فرماتے اللہ ہماری کمیوں پر نظر نہ رکھ اللہ تو ان کی تربیت فرماتے اللہ ان کی تربیت کے لئے ہماری رہنمائی فرماؤ ہماری آسانی فرماؤ ان کی عزت ان کی آبرو اللہ ان کے ایمان کی حفاظت ان کے دین کی حفاظت فرماؤ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ ایک جو زندہ گاڑی جائے گی اس ایک سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ کے عوض گاڑی گئی اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا گھرے کے بال ہوں گے وہ گھسیٹ دی اللہ کے خضور خاصر ہوگی اور اس بیڑی سے پوچھا جائے گا بتا تیرے باپ نے تجھے کیوں کارا تھا کیا ریز کی تنگی سے ڈر گیا تھا کیا معاشرے کی باتوں سے ڈر گیا تھا کیا تجھے زحمت سمجھ کے دبا گیا بچی اگر زندہ گاڑ دی گئی تو اس سے حساب ہوگا گاڑنے والے سے جب ہزاروں کی تعداد میں گاڑ دی گئی تو کیا گاڑنے والی قوم سے سوال نہیں ہوگا جب ہزاروں کی تعداد میں کون سی گاڑ دی گئی جن کے ہاتھوں میں صحف مقرمہ تھے جن کے ہاتھ کرام بھرہ رہا تھے جو قرآن کی محبت میں اپنے گھروں سے نکلی تھی قرآن کی عقیدت سے صبح فجر سے لے شام تک قرآن کو چومتی دھامتی قرآن کو لکھتی پڑھتی پڑھاتی تھی جب ایسیوں کو دفنا دیا کہ آپ زائد ایسی قرآن سے محبت رکھنے والیوں کو قرآن کی خاطر حجت اور جہاد کرنے والیوں کو دفنا دیا اپنی capital city کے اندر قوم نے بیٹھ کے تماشا دیکھا ان پر گولے برسائے گئے گولیوں کے ساتھ ان کی رہائشوں کے دیواروں کو سراخوں سے بھر دیا گیا چھلنی کر دیا گیا ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا گیا ان کی اوڑنیوں کو زمین کے اوپر بکھیر دیا گیا ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی ان کا پانی بند کیا گیا ان کا خوراک بند کی گئی ان کی بجلی بند کی گئی ان کی چیخیں گونجتی رہی ہمارے دار خلافہ میں کتنے دن قوم کے ٹی وی سکرینز کے اوپر گوشتی رہی ان کی چیخیں وہ گولیوں کے تڑاخے سنتی رہیے ساری قوم اور بے حسی کے ساتھ اپنے ٹی وی سکرینز کے آگے بیٹھ کر اپنے ریموٹس کے ساتھ ٹی وی کے چینج کر کر دیکھتی رہی لیکن ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا ایک زبان نہیں ہی لی تھی کوئی محمد بن قاسم بن کے ان کی جان کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھا تھا پوری قوم خاموش تماشائی بن کے خاموش تماشائی بن کے دیکھتی رہی ان کو گولیوں سے بھون آ گیا ان کی ان کو ان کے گلے گھونٹ دیے گئے ان کو تڑپا تڑپا کے سسکا سسکا کے مارا ہی نہیں گیا وہ قرآن کے صحیفے ہماری کیپٹل سٹی کے نالوں میں پھینک دیے گئے تھے چھپانے کے لیے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ قرآن پڑھائی جاتی تھی قرآن کے صحیفے صحفے مقررمہ ان بچیوں کے ہاتھوں میں جو جو زمینوں پہ پڑی ہوئی تھی جن کی لاشیں اور زمینوں پر پڑی تھی جن کی اوڑنیاں ان کے ہاتھوں سے وہ قرآنوں کے صحیفے نکال کر ہماری کیپٹل سٹی کے نالوں میں بہا دیے گئے تھے چھپانے کے لیے ان کی لاشوں کو رات کے اندھیرے میں ٹریکٹر ٹرولیوں میں ڈال کے جہلم کے پاس کے گراؤنڈز میں گڑوں میں ڈال کے دفن کر دیا گیا تھا آج تک ان کی مائیں ان کے باپ ان کے بھائی دارال خلافہ میں تلاش کرنے والوں کے سامنے روتے ہیں سسکتے ہیں تڑپتے ہیں میں نے ایک ماں کا بیان سنا کہ اس ماں نے کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بھیجائے کہ صرف مجھے اس کی انگلی کا ایک پور لاتو مجھے صرف اس کی انگلی کا ایک پور لاتو تاکہ مجھے یقین آجائے کہ وہ مر گئی ہے وہ مائیں آج انگلیوں کے پور ڈھون رہی ہیں ان کی بالوں کی ظلف کی ایک لٹ ڈھون رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں کہ ہمیں ماں ہمیں اس کی ایک بالوں کی لٹ دکھا دو تاکہ اس کو دفنا کے کہیں کہ یہ میری بیٹی کی قبر ہے مجھے بتائیں کہ ایسی قوم سے نہیں پوچھا جائے گا ان بچیوں کو تم نے کس گناہ کے عوض دبا دیا تھا گڑے کھوڑ کے ان کی لاشوں کو تم نے کیوں اس طرح ملیا میٹ کر کے اوپر سے بلڈوزر چلا کے اثرات کو ختم کر دیا تھا کیا قوم سے نہیں پوچھا جائے گا اور پوچھا کیا جائے گا کوئی کوئی عمل کبھی کسی قوم کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ کا غزب پھر اٹھ جایا کرتا ہے بڑی آسانی سے یہ قوم کھاتی تھی پیتی تھی عیش کرتی تھی اور ساری نعمتوں کے دروازے اور دھانے کھلے ہوئے تھے ہماری اس ریاست پر بس کبھی کبار کسی قوم کی سرکشی کی ایک حد ہو جاتی ہے جس کے بعد غزب الہی جوش میں آتا ہے اگر آپ سلسلے قڑیوں کے جوڑ کے دیکھ لیجئے تو اس سانہے کے بعد جس کا قوم نے خاموش تماشا دیکھا تھا اس بے حصی اور اس بے خبری کے بعد اس ظلم کی اندھیر نگری کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ قوم جس نے ان پر گولیاں اور بم برسائے تھے آج تک ڈرون حملوں اور بم دھماکوں کا شکار ہے اور بم دھماکوں کا ایسا لا متنہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو ہم پوری کوششیں کرتے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے غزب اور اللہ کے غصے کو ٹرگر کر جاتے ہیں اور میری قوم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ایسا لا متنہی انڈلیس سلسلہ بم دھماکوں کا شروع ہوئے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو گیا ان کا پانی بند کیا گیا تھا جا کے اسلام آباد والوں سے پوچھیں ان کا زیر زمین پانی اتنا گہرا چلا گیا ہے کہ اسلام آباد کی در بیسٹ لوکالٹیز اسلام آباد کی در موسٹ پوش لوکالٹیز ایلیٹ سوسائیٹی آج جب تک اپنے گھر میں ٹینکیوں کے اندر پانی کے کنٹینر نہ ڈلوالے ان کے نلوں میں پانی نہیں آتا اسلام آباد کے لوگ پانی کے قطروں کو ترس رہے کہاں چلا گیا پانی سمجھ ہی نہیں آتا اسلام آباد کا پانی کیوں زیر زمین گہرا ہوتا ہی چلا جا رہے کھانا بند کیا گیا تھا ان کی خوراک کی ترسیل بند کر دی تھی آج تک پاکستان فصلیں اگتی ہیں اور ہم کشکول لے کے کندم مانگنے کیلئے نکلتے ہیں وہ معاشی بہران سے پاکستان نکل ہی نہیں پا رہا ان کی بجلی بند کی تھی یہ لوڈ شیڈنگ کب سے شروع ہوئی بجلی گیس پیٹرل یہ بہران کب سے آئے ان پر آپ نے ایک بہران ڈالا تھا بہرانوں پر بہران اس قوم پر یلغار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس قوم کو نہیں سبجھا رہی کہ ہمارے مسائل کا آغاز کہاں سے ہوا تھا اور اب یاد رکھے گا یہ چھوٹے عذاب ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں قوموں کو چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیتا ہوں کہ وہ اپنی سرکشی میں بلٹ جائیں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان بالو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اللہ اپنی ان ساری عزمائشوں ان تکلیفوں کی وجوہات کو اور اپنے غلط روئیوں کو سمجھ کر اللہ سکیوی بدہتی اللہ کے حکمات سے تجاوز اللہ کے حکمات کی نفی کو سمجھ کے اللہ کی رسی کو تھام کے اس اسلام کو نفس کرنے کی توفیق کتاب فرماتے اچھا جب سب کو پوچھا جائے گا حضاب کتاب ہوگا تو کیا ہوگا وَإِذَا صُحْفٌ نُشْرَت جب لکھے ہوئے آمان نام میں جو اللہ کے حکم سے لکھائے جا رہے تھے نا نُشْرَت وہ نشر کر دیے جائیں گے سب کو دے دیے جائیں گے یہ لو پڑھو آج تم اپنا آمان نامہ پڑھنے کے لئے خود ہی کافی ہو اللہ اس دن جب آمان نامہ میرے ہاتھ میں تھاما جائے اللہ اس دن مجھے غم سے بچا لینا مجھے دکھ سے بچا لینا مجھے ذلت سے بچا لینا مجھے رسوائی سے بچا لینا مجھے اپنے غزب سے بچا لینا مجھے برے خساب سے بچا لینا اللہ جب آمان نامہ تیرے حکم سے میرے ہاتھ میں تھمایا جائے تو دائیں ہاتھ میں حکم سے تھما دینا اللہ میں ان خوش نصیبوں میں سے بنو کہ جن کے ہاتھ میں آمان لامہ آئے اور وہ اچھلے اور وہ چیخے اور وہ کہے خاؤ مکرہ کتابی آؤ پڑو میرا آمان لامہ آمان لامہ دے دیے جائیں گے اسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا ارے یہ سب تو غیب ہے تمہیں اپنی سمجھاتی اسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا جغنم دہکا دی جائے گی اور جب جنت قریب لائے جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا مجھے اور آپ کو آج نہیں پتا ہم کیا جمع کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا قصب کر رہے ہیں کرتے ہیں بھلا دیتے ہیں کرتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں کرتے ہیں خسی مزاک میں اڑا دیتے ہیں کرتے ہیں بے فکری سے اس کو پامال کر دیتے ہیں نہیں کر دے تو استغفار سے اس کو مٹاتے نہیں اللہ نے فرمایا ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے اللہمہ خاص ابنہ حسابہ یسیرہ اللہ اس حساب سے پہلے روزرات کو اپنا حساب لینے والا بنا دے اللہ قصرت سے استغفار کرنے والا بنا دے اللہ قصرت سے طائب ہو کر رب کی طرف پلٹنے والا بنا دے اللہ جب میں تیری طرف پلٹوں لرستے وے دل سے پلٹوں ہال کھاتے ہوئے قلب سے پلٹوں لرستے وے ہونٹوں سے پلٹوں تو اللہ مجھے تھام لیا کر اللہ مجھے تھام لیا کر تھام کے اپنا بنا لیا کر اپنے کام کا بنا لیا کر اپنے کام کے لیے منتخب فرما لیا کر ہر شخص کو اس وقت معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آیا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں پھر اللہ نے قسم کھا کر فرمایا عقیدہ آخرت کو راسنگ کرنے کے بعد اب عقیدہ رسالت کا تذکرہ فلاو قسمو بالخنس نہیں میں قسم کھاتا ہوں خنس کی خانون سین خانسہ کہتے ہیں بڑھنا پھر پیچھے ہونا پیچھے ہونے کے بعد پھر پلٹ کے آگے آنا آپ دیکھیں تو محفظتین میں بھی ہم خناس سے پناہ مانگتے ہیں شیطان کیا کرتا ہے پیچھے ہوتا ہے پھر حملہ کرتا ہے پھر حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹ جاتا ہے پھر حملہ کرتا ہے وسوسے ایسے ہی آتا ہے ایک وسوسہ آتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر حملہ کرتا ہے پھر پیچھے ہوتا ہے پھر حملہ کرتا ہے ایک پیہ درپیہ سلسلہ اپنے حملوں کا آگے پیچھے آگے پیچھے جاری رہتا ہے تو اللہ سمیانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں بالخنس اس سے مراد ستارے ہیں ستارے ہیں جو سامنے آتے ہیں پھر چھپتے ہیں پھر سامنے آتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل وہ جب غائب ہوتا ہے تو ٹوینکل غائب ہو گیا اور پھر ظاہر ہوتا ہے تو وہی ٹوینکل ٹوینکل کا یہ تصور بتایا جا رہا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپنے والے کی الجوار القنس کس کی وہ جو چھپتا ہے اور لگاتار جاری رہتا ہے اور رات کی جب وہ رخصت ہو جاتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قیفیتوں میں مختلف چیزوں کی قسم کھالی اور یہاں پر ستاروں کی دو صفتیں جو ہیں وہ ستاروں کی دو صفتیں یہاں پر بتائیں ایک خنس اور کنس کنس پہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز چھپ جاتی ہے خنس ستاروں کی وہ صفت ہے جو رات کو چمکتے ہوئے آسمان پر ستارے چھپتے ہیں پھر نظر آتے ہیں پھر چھپتے ہیں پھر ریاں ہوتے ہیں وہ ٹوینکلنگ کی قیفیت اور کنس ایک ہرن کے لئے بھی لفظ آتا ہے ہرن جب اپنی پناہ گاہ میں کسی غار میں اپنی کسی پناہ گاہ میں چھپ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی قنسہ کی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو ستارے دن کو کیا دن کو ستارے آسمان سے کچھ کر کے کہیں چلے جاتے ہیں نہیں وہ یہی رہتے ہیں یہ حقیقت آپ کو معلوم ہے نا کہ ستارے آسمان پر ہی ہوتے ہیں آسمان جب ان سے زیادہ روشن چیز آ جاتی ہے سورج آ جاتا ہے تو ان کی وجہ سے ان کی روشنی جو ہے وہ مان پڑ جاتی ہے اندھیرے کی چادر میں ان کی چھوٹی چھوٹی روشنیاں ٹمٹم آتی رہتی ہیں تو دن کے لئے وہ قنس ہیں اور رات کو وہ قنس کی صفت میں ظاہر ہوتے ہیں میرا رب اتنا بڑا اتنا اکبر کہ وہ بنانے والے نے کائنات آپ کو پتہ ہے کتنے بڑی بنائی ہے کتنے ستارے ہیں اتنے ستارے ہیں آج ہمیں آج ہمیں دنیا کی پہچان بتانے والے ایسٹرونمسٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس کائنات میں اتنے ستارے اتنی کہکشائیں اتنی ملکی ویز اتنی گیالکسیز بنائی ہیں کہ اس کائنات میں ابھی کچھ ستارے ایسے ہیں کہ ان سے روشنی سفر کر رہی ہے اور ابھی تک ہماری روئے زمین پر پہنچی نہیں ہے اور آپ کو بتائیں روشنی کس سپیڈ پر سفر کرتی ہے جب سے کائنات بنی ان سے روشنی سفر کر کے ہماری طرف آ رہی ہے اور روشنی سفر کر رہی ہے کر رہی ہے کر رہی ہے کر رہی ہے اور ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی ہمارے اس آسمان دنیا پر علم فلکیات اور آسمان کی اور اسٹرونمی کا نالج دینے والے وہ سب بتاتے ہیں کہ روز ہر رات آسمان دنیا پر کتنے نئے ستارے روز رات کو اُبھرتے ہیں اُبھرتے ہیں کا مطلب یعنی اس رات اس وقت ابھی ان کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے اور کتنے ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی پہنچی ہی نہیں یہ رب ہے یہ اس کا علم ہے یہ اس کی کائنات ہے یہ اس کی تخلیق ہے ارے کس کے سامنے یا کرتے ہو ارے کس کے ہوتے ہوئے تکبر کر کے بڑائی کر کے اس کی نام ماننے کا طریقہ اختیار کرتے ہو اس کے سامنے جھک جاؤ اس کے سامنے جھک جاؤ جس کے سامنے تم کچھ ایک حکیر سے نکتے سے بھی کم رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے اور صبح کی جب اس نے سانس لیا یہ فیل واقعی ایک بزرگ پیغمبر کا کال ہے یعنی یہ جو تم قلام سن رہے ہو یہ رسول قریم کا کال ہے رسول قریم سے مراد کچھ تفسیر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن کچھ لوگ اس پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ رسول قریم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس سے مراد کہیں نعوذب اللہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام نہیں ہے لہٰذا اکثر تفسیر میں رسول قریم سے مراد حضرت جبریل امین ہے جو وحی کی ترسیل کے لیے اللہ کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں آخرت قیامت رسالت توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ ان کا کال نہیں ہے یہ کچھ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ اللہ کی بات ہے جو ایک بڑا عزت والا ایک بڑا کریم اور بڑے اکرام والا فرشتہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے حقیدہ رسالت کو مضبوط کیا جا رہا ہے وہی کے سلسلے کی طاقت وہی کے سلسلے کے قرم اور اشراف کو اس کا تعرف کروا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ستاروں کی رات کی اور دن کی قسم کیوں کھائی اس لیے کہ نفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دو موقع پر آسمان پر دیکھا تھا اور انہی دو موقع پر جواب نے آسمان پر حضرت جبریل امین کو دیکھا تھا ان کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے اسی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تم سے اس رسول قریم کا حضرت جبریل امین اور ان کی وحی کا تعرف کروایا ہے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روشن افق پر دیکھا تھا اس وقت آسمان پر ستارے نہیں تھے رات رخصت ہو چکی تھی اور صبح سانس لے چکی تھی تو اسی رخصت ہونے والی رات اسی اسی سانس لینے والی صبح نمودار ہونے والی صبح اور رات کو چمکنے والے ستاروں کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو روشن کے آسمان پر دیکھا تھا اور کوئی ستارے کوئی خنس اور قنس اور کوئی رات کا اندھیرہ آسمان پر نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بسارت اور بصیرت نے جو مشاہدہ کر کے تمہیں صداقت اور امانت سے بتایا اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوزن اور فطور کا معاملہ موجود نہیں ہے اللہ نے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں کسی قسم کی کمی اور اتاہی کا معاملہ نہ ہونے کے لیے انہی چیزوں کی قسم کھائیے یہ فیل بھر حضرت جبریل امین یعنی ایک رسول قریم کا قول ہے وہ وہ پرشتے جو یہ قول اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر القاہ کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں وہ کیسے ہیں زی قوتن بڑی قوت والے ہیں بڑی قوت والے ہیں کسی کے روپ میں نہیں آتے کسی کے آگے جو ہیں وہ جھکتے نہیں بڑی قوت والے ہیں اللہ کے پاس ان کا مرتبہ ان کا درجہ بہت زیادہ ہے یہ سب صفات کن کی ہیں یہ سب صفات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی جا رہی ہے تاکہ کیا چیز راسک ہو جائے کاری ہے قرآن کے دل میں قرآن کی حفاظت قرآن کے نزول کی حفاظت اس کے ذہن میں یہ چیز راسک ہو جائے کہ اللہ کا کلام اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرشتے نے پہنچایا ہے وہ قوت والے ہیں وہ عزت والے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا زبردست درجہ ہے متوائن یعنی بڑے زبردست بڑے زبردست اختیار والے ہیں کہ سارے فرشتے ان کے متوائن ہیں سارے فرشتے ان کے متوائن ہیں گویا آپ فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے سب سے بڑے افسر ہیں اور سارے فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں سممہ امین میں ایک بات کی نشانتہ ہی کرتی جاؤں شاید ترجمے میں احراب کی غلطی مجھ سے سرزد ہوئی اور میں نے ترجمے میں سممہ کے الفاظ کہے تھے آپ دیکھ لیجئے اگر میں نے سممہ کے الفاظ میں اس کو پھر کا مطلب کہا ہے تو سا کے اوپر زبر ہے پیش نہیں مجھے پڑھتے ہوئے ذرا سی کنفیوزن ہو رہی تھی کہ شاید میں نے ترجمے میں سممہ کے الفاظ کہے تھے یہ سممہ ہے یعنی ابھی تک امینن امانتدار ہے امانتدار ہے تو حضرت جبریل امین کے حوالے سے ایک اور صفت بتائی گئے کہ یہ بڑی امانت کا معاملہ کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے جو وحی کا معاملہ بھیجا ہوتا ہے اس میں نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ ان کی طرف سے کسی خیانت اور سچائی کی کمی کا معاملہ بھی نہیں ہوتا وما صواہبکم بما جنون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کا دعویٰ اور اس بات کا تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے اور یہ فرشتے ان کے پاس وحی لاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے وہ اپنی حقیقی آنکھ سے دیکھنے کے بعد اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں وَلَقَدْ رَعَهُ بِلُوْفُقِ الْمُبِينَ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس فرشتے کو رسول کریم کو اسمانِ دنیا پر دیکھا ہے اور اس آیت کی تشریح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلِ امین کو اپنی حیاتِ طیبہ میں دو دفعہ دیکھا ایک دفعہ جب دیکھا تو ایک کرسی پر تشریح فرماتے اور ان کے پر زمین سے لے کے اسمان تک ساری جگہ کو بھر رہے تھے اور دوسری جگہ پر جب آپ نے دیکھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی خبر دی کہ ان کے چھے سو یا اس سے بھی زیادہ پر موجود تھے تو گویا دو موقعوں پر دیکھنا حضرت جبریلِ امین کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے یہاں پر بھی اس نظارے کا تذکرہ اور سورہ نجم میں بھی ہم تو لہٰذا سورہ نجم کی آیت نمبر سات سے نو میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اس مشاہدے کو زیادہ تفصیل سے بیان کی ہے اور اس کا تذکرہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور بات ہو چکی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی فرمارے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز کا دعویٰ اور تم سے تعروف کروا رہے ہیں کہ دو دفعہ انہوں نے مشاہدہ کیا تو ان کو کوئی مجنون کی کیفیت نہیں ہے انہوں نے کھلے آسمان پر دیکھا تھا دن کا وقت تھا رات کا اندھیرہ نہیں تھا کوئی ستارے نہیں چمک رہتے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کوئی کنفیوشن کوئی ابحام نہیں تھا آپ نے کھلم کھلہ علانیہ دن کے روشنے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے یہاں پر ہوا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے اور ہوا سے مراد حضرت جبریل ایمین بھی ہو سکتے کہ حضرت جبریل ایمین اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کرتے تھے بلکل کھلے دل سے سارے کا سارا کیونکہ فرشتوں کی تو صفت ہی اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ حکم دیے جاتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا صفات ہیں جا نہ کریں آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں تو آپ کو ایک ہی تو بات کی پریشانی ہوتی تھی کہ جتنی وحی نازل ہوئی ہے میں یاد کر دوں میں دور آ کے اس کو ریپیٹ کر کے ریکیپ کرنوں تاکہ پورے کا پورا پہنچا دوں تو اللہ فرما رہے ہیں وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے اللہ ہمیں بھی اس بخل سے بچنے والا خوش نصیب بنا اللہ کے احسان سے جو ہم تک اللہ کرم اور فضل کر کے پہنچا رہے ہیں اللہ اس کو بغیر کسی بخل کے ہم محبت اخلاص خیر خواہی اور اللہ حکمت سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کسی شیطان مردود کا کال نہیں یہ بھی اس لئے کہا جا رہے ہیں کہ بساوقات مشرقین بھی اور اہل کتاب بھی نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ من ذالک یہ طرح آزاد کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس مبارک پر شیطان اور شیطانوں کے چیلے جو ہے نا وہ کچھ باتیں القا کرتے ہیں اور ڈالتے ہیں اور نعوذ باللہ وہ گھڑکے آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ کسی شیطان مردود کا کال نہیں ہے پھر تم لوگ کی در بھیک کے جا رہے ہو یعنی جب یہ کلام اللہ کا ہے اللہ نے کلام کی ترسیل کے لیے قوت والے امین متوائن فرشتے کا انتخاب کیا جو بغیر بخل کے پہنچاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھلیاں کھوں سے افق المبین پر مشاہدہ بھی کی ہے اور ان کے پیغامات کو آپ بھی پہنچا رہے ہیں پھر تم کہاں سے بیگ رہے ہو یہ تو سارے جہان والوں کیلئے نصیت ہے تمہیں سے ہارو شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا اور تمہارے چلنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ جائے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں یہی نسکہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ نکتہ اللہ ایک اور طریقے سے بتا رہے ہیں یہ قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور سب جو چاہتا ہے اس ہدایت کو پکڑ لیں لیکن ساتھ یہ اللہ نے کہا تمہارے چاہنے سے کوئی نہیں فرق پڑتا جب تک میں نہ چاہوں لیکن اللہ کس کو چاہتا ہے اور اللہ یہ کیوں کہتا ہے یہ تو اللہ کا ایک شہانہ انداز ہے نا بات کرنے کا اپنے کال میں اور دوسری بات ہے کہ اللہ اس کے لیے چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے آج ہی آپ نے دیکھا وہ نبینا صحابی جب ہدایت کے لیے تڑپ کے آ رہے تھے تو اللہ کو کتنی محبت آئی تھی اور اللہ نے کتنا درچہ بلند کیا تھا تو ہدایت مانگنے والے کے لیے اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے جو ہدایت کے لیے تڑپتا ہے ہدایت کے لیے نکلتا ہے ہدایت کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو قبول بھی کرتا ہے اسے اپنا محبوب بھی بناتا ہے اسے اپنا مقرب بھی بناتا ہے اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے اور اس کو ہدایت کے زیورات سے آراستہ بھی کرتا ہے اللہمہ الہمنا رشدن وائزنا من شرور انفسنا اللہمہ اہدنا السراط المستقیم اللہم رحمت کا ارجو فلا تکلنی لنفسی من طرفتائن واسلح وی شاکن کلہو لا الہ الا انتا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سمممین